جائے ہن دوستوں میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نیو چینل سب سے تیز سب سے بھروسے مند اور آپ کے دل کی آواز بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے کہ ان نیو چینل اب خبر وستار سے آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مبارک پور چھتر کے نوادہ میں جہاں پر سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی اخلیش یادو خبر و نظر چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لہر دکھائی دے رہی ہے وہ آنے والے دس مارچ کو سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانے کی لہر ہے اور یہ جو نوجوانوں میں جوش دکھائی دے رہا ہے یہ جنتا کا سیدھے سیدھے بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف بغاوت ہے کیونکہ بھاجپا سرکان نے پانچ سالوں میں جنتا کو تھگنے کا کام کیا ہے نام بدلنے کا کام کیا ہے اور سماجوادی پارٹی کے کاموں پر اپنی نیم پلٹ لگانے کا کام کیا ہے اس اوسر پر اخلیش یادوں نے نوادہ میں آیوجت ایک جنصبہ کو سمبوزت کیا کاری کرتاؤں نے اخلیش یادوں کا پرجوش سواگت کیا مبارک پر چھترے سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی اخلیش یادوں نے شمیم جراجپوری سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ ریپورٹ یہ جو نوجوانوں میں جوز دکھائی دی رہا ہے یہ جنتا کا سیدھی سیدھی بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف بگاوت ہے اس لئے کی بھاچپا سرکار نے پانچ سالوں میں جنتا کو تھگنے کا کام کیا ہے نام بدلنے کا کام کیا ہے سماجوادی پارٹی کے کاموں پر اپنی نیمپلیٹ لگانے کا کام کیا ہے سارے کے سارے بکاش اور نیرمان کے کام اس سرکار میں ٹھپ ہو گئے اور دوسرا کام کیا اس سرکار نے اس کے سرکار کے سارے وحدیدار سارے منتری اور سنتری صرف ایک کام کرتے رہے سامپردائکتہ کے ادھار پر جنتا میں تفرکہ پیدا کرتے رہے نفرت کی کھیتی کرتے رہے تاکہ اس پردیش کے اندر سامپردائکتہ کے ادھار پر سرکار بنائی جائے اور اس نفرت کے ان کے کھیل کو جنتا نے نکار دیا ہے یہ جو لہر دکھائی دیتی ہے وہ آنے والے دس تاریکوں سماجوادی پارٹی کی سرکار بنانے کی لہر ہے اور اکھلیش سیادو جی آج دیش کے سب سے بڑے نیتا ہیں اور اکتر پردیش کے لوگوں نے ایک طرح سے گھوشلہ کر دیا ہے کہ کیول اوٹ پڑ جائے گنتی ہو جائے اکھلیش سیادو جی مکہ منتری ہیں ہم سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں آپ مبارک پر کے بکاس کاریوں پر سماجوادی پارٹی کی علمہ کسی دوسرے کا نام بھی ہے کیا مبارک پر ویدھان سواد چھتر میں یا مبارک پر میں جو آپ فاسپیٹل دکھائی دے رہے ہیں وہ نیتا جی کی سرکار میں بنا تھا اور چار سو کرو روپے سے چینی مل سماجوادی پارٹی کی سرکار کی دین ہے آپ کے بکل میں ایک سو پتیس کے بیے کا بجلی گھر پاور لوم مونکروں اور مونکروں کی پرابلم کو لو بیلٹیج کو دور کرنے کے لیے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنا آپ کا پندرہ کرو روپے کا بپڑن کے اندر سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنا مبارک پر کے بیہ پاریوں کو باہر جانے اور باہر کے بیہ پاریوں کو مبارک پر تاکانے کے لیے روڈوے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنا سماجوادی پارٹی کے سرکار میں مبارک پر کا جتنا بکاس ہوا کسی دوسری پارٹی کی سرکار میں آپ کو کئی دکھائی دیتا ہے تو بار بار یا سوال نہ کریے سماجوادی پارٹی کی سرکار ملے گی راستی عددگ جی یہاں سے شانشد ہیں اور مبارک پور کے لوگوں سے ان کو بھی پناہ محبت ہے یہاں کا بکاس دن دونا چاؤگنا ہوگا جو جو یہاں کے لوگ چاہیں گے سارا کام ہوگا بس ہی طرح ہی کاس ہوگا یہ کس بچاردارہ کی لڑائی ہے بچاردارہ کی لڑائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پانچ سال میں پورے دیش کے اندر بھائی چارہ کو ختم کر دیا ہندو مسلم سکھ ایسائی یہ آپس میں سب بھائی بھائی یہ گنگا جمنی شبتہ کا دیش ہے دھرم کے نام پر بٹوارہ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنانا چاہتی ہے تو کس طرح کا کھیلے سلام پردائکتہ کا کھیل ہے اور سموچی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کھیل کو سمجھ گئی ہے اور آج کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی ستر فیزدی جنتہ سمجھ وادی پارٹی کے گھڑ بندن کے ساتھ کھڑی ہے اور سرکار بننے جا رہی ہے کلیس آدھو جی مکہ منتری ہونے جا رہے ہیں ہاں راستی عددگ جی آزمگڑ میں آ رہے ہیں جب ان کا کارکرام آ جائے گا تو آپ کو سمجھ اور تاریخ بتا دی جائے گی ان کا پارلیمنٹری چھتر ہے جائرشی بات ان کو آنا ہے سمجھ بہت کم ہے پورا پریاس کیا جائے گا کہ مبارک پور کی اگل بگل میں ہی کارکرام لگے یا مبارک پور ملے گے اس بات کی کوشش کی جائے گی لیکن ان کے سمجھ کے اوپر نیر بھر کرتا ہے وہ کہیں بھی آئیں گے تو مبارک پور کے لوگ ان کو ہاتھ ہو ہاتھ لیں گے اس میں کوئی دور ہے نہیں